اسلام علیکم فرینڈز اور ابھی سیکلاجیکل ٹیسٹ جو ہیں وہ شروع ہو گئے ہیں اور سیکلاجیکل ٹیسٹ کا جو سب سے امپورٹنٹ پارٹ ہے وہ ہے کمانڈ ٹاسک تو میری جو ویڈیو جو ہے وہ ان ایسپیرنٹس کے لیے ہے جو کہ سی ایس ایس کا ریٹن پاس کر چکے ہوئے ہیں اور انٹرویو کی تیاری جو ہیں کر رہے ہیں اور یہ جو پرنسیپل جس میں دیئے گئے ہیں یہ آنے والے تمام ایسپیرنٹس کے لیے جو ریٹن پاس کریں گے چاہے کسی بھی سال میں ہوں دوزار چوبیس میں پچیس میں اور آنے والے سالوں میں جو جو بھی پاس کریں گے ان سب کے لیے یہ ویڈیو جو ہے ویلڈ رہے گی اور اس سے آپ سب کو فیدہ ہوگا اب ہم بات کرتے ہیں کہ یہ کیسے پر فارم کرنا ہے اس سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ یہ جو لیکچرز ہیں یہ ریسرچ بیسٹ ہیں ریلیونٹ کنٹینٹ دالتے ہیں غیر ضروری کنٹینٹ یہاں پہ نہیں ہوتا اور جو بھی انفارمیشن ان ویڈیوز میں آپ دیکھتے ہیں یہ اصل پرابلم یہی ہے کہ انفارمیشن بہت زیادہ بکھری پڑی ہے بہت زیادہ سورسز آگئے ہیں اور سب سے جو امپورٹنٹ کام ہے وہ ہے ریلیونٹ انفارمیشن کو سفٹ کرنا تو یہ کام میں اور میری ٹیم ساتھ مل کے ہم کرتے ہیں آپ کو کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو اپنے طور پر ریسرچ کرنے کے ضرورت نہ رہے لیکن اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی چائز ہے کہ آپ اس کو فردر بھی سٹڈی کر سکتے ہیں ان میں ان لیکچرز میں ان ویڈیوز میں کی فیکٹس ہم ڈالتے ہیں اور غیر ضروری انفارمیشن جو ہے وہ ہم اس میں ایڈ نہیں کرتے اسی وجہ سے آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ یہ ویڈیوز بہت سیمپل ہیں اس میں کوئی ہائی ٹیک نہیں ہے اور میں نے جو لیکچر نمبر دیئے ہوئے ہیں وہ سیکوئنس کے لحاظ سے ہیں اور ہر لیکچر کی ہر سبجیکٹ کی سی ایس ایس کے ہر سبجیکٹ کی الادہ پلی لیسٹ بنائی ہوئی ہے ہمارا چینل ایوالونگ سٹیج پہ ہے انشاءاللہ آفٹر سام ٹائم یہ پورا کا پورا سلیبس جو ہے اس میں کور ہو جائے گا سی ایس ایس کے ریٹن کا بھی اور انٹرویوز کا بھی تو آج ہم کمانڈ ٹاسک کی بات کریں گے سب سے پہلے چھوٹا سا ڈسکلیمر ہے کہ یہ انفارمیشن جو ہے یہ میرے ذاتی ایکسپیرینس پہ مبنی ہے بکاز آئی ہی ایف گان تھوڈی پراسیس میں نے پنجاب پبلک سرس کمیشن کو بھی پراسیس کیا اور اس کے بعد میں اس پراسیس سے گزرا ہوں ایف پی ایس ای کے اور کامیابی سے گزرا ہوں تو یہ میرا اپنا ایکسپیرینس بھی ہے اور پھر میرا جو پروفیشنل ایکسپیرینس ہے اس کی بنیاد پہ بھی میں یہ رہے رکھتا ہوں کہ یہ جو مجھے ناصب طریقہ لگا ہے ابھی تک ایکسپیرینس کے بعد وہ میں نے یہاں پہ آپ سے شیئر کیا ہے آپ اس میں مختلف منٹورز مختلف ٹیچرز مختلف قسم کے طریقے بتاتے ہیں کمان ٹاسک کے میں ان سے ڈسگری نہیں کرتا لیکن جو سب سے بہتر مجھے لگا ہے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اب آگے آپ جو ہے وہ آزاد ہیں کوئی سا بھی طریقہ اڈاپٹ کرنے سے لیکن کچھ پرنسپلز جو ہیں وہ آپ نے وہی رکھنے ہیں جو میں آپ کو بتاؤں گا اچھا تو یہ جو گائیڈ لائنز ہیں یہ انفارمیشن جو ہے یہ میرے ادارتی ایکسپیرینس اور میری اپنی اپینین ہے اور میرے منٹورز نے یا میرے ٹیچرز نے جو مجھے بتایا جس طریقے سے گائیڈ کیا یا جو میرا ایکسپیرینس ہے پروفیشنل اس کی بنیاد پہ ہے یہ افیشیلی ایف پی ایسی کی طرف سے یہ جاری نہیں ہوئی ہیں ایف پی ایسی کی طرف سے کوئی گائیڈ لائنز اس طرح کی نہیں ہے موسٹلی یہ کامن سینس کی اوپر بیس کرتی ہیں سب سے پہلی بات کہ کمانڈ ٹاسک کیوں لیا جاتا ہے کیوں کرایا جاتا ہے تو اس کی چار وجوہات ہیں پانچ وجوہات ہیں وہ یہ ہیں کہ یہ آپ کی پانچ طرح کی کپیسٹی کو چیک کرتا ہے ایک ایسپیرنٹ کی کمانڈ ٹاسک میں جب آپ جاتے ہیں تو آپ کی لیڈرشپ کوالٹی سامنے آتی ہیں آتھارٹی کو اسٹیبلش کرتے ہیں آتھارٹی اسٹیبلش کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ وہاں پہ روڈ ہو جائیں آتھارٹی مورل ہوتی ہے اور آپ نے اپنی کمانڈ جو ہے وہ اپنے سب آڈی نیٹس پہ جمانی ہے اور یہ کمانڈ اسٹیبلش کرنے کا طریقہ کار یہ نہیں ہوتا کہ آپ کوئی سختی کرتے ہیں یا تھوڑا سخت الفاظ استعمال کرتے ہیں بلکہ جو لیڈرشپ کوالٹیز ہیں اس کے ساتھ یہ چیز میچ کرتی ہے پھر آپ کتنے مخصر ٹائم میں کیسے کوئک ڈیسیئن لیتے ہیں اور کیا آپ کے ڈیسیئن کنسلٹیشن پہ بیس ہے یا نہیں ہے تو یہ کوالٹی آپ کی چیک ہوتی ہے پھر کیا آپ کے ساتھ تک دوسروں کا ویو پوائنٹ سن سکتے ہیں دوسروں کے ویو پوائنٹ کو آپ اہمیت دے سکتے ہیں اکنالج کر سکتے ہیں ہاں اگر وہ لاجیکل ہیں تو آپ نے ان کا ویو پوائنٹ ضرور اس کو دیکھنا ہے اگر اللاجیکل ہے ایریشنل ہے تو آپ پابند نہیں ہیں اس ویو پوائنٹ کو لینے کے لیے اگر وہ ایریلیونٹ ہے تو آپ نے ان کا ویو پوائنٹ تو آپ نے ان کا ویو پوائنٹ ٹیک اینڈ انکارپوریٹ چوتھی چیز یہ دیکھتے ہیں اس کمانڈ ٹاس سے اُبر کے سامنے آتی ہے کہ آپ کتنے فوکسڈ ہیں اور کیسے آپ نے ویجن کو پریکٹس میں ڈالتے ہیں اور سب سے پانچویں اہم چیز یہ ہے کہ آپ سٹریس کو کیسے منج کرتے ہیں اور آپ اپنے ٹائم مریجمنٹ آپ کی سکلز کیا ہے تو سی ایس ایس کا جو کمانڈ ٹاسک اگر آٹھ منٹ کا ہے تو آٹھ منٹ کا مطلب یہ ہے کہ سات منٹ یا پچاس پچپنٹ سیکنڈ یہ ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ آپ چھے منٹ میں ختم کر کے بیٹھ جائیں اور ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ آپ آٹھ منٹ کے بعد ختم کریں ٹائم کی پابندی بہت ضروری ہے اور ٹائم کی پابندی کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس آٹھ منٹ دیئے گئے ہیں تو آٹھ منٹ کا مطلب ہے سات منٹ اور پچاس سیکنڈ یا پچپن سیکنڈ یا آٹھ منٹ سے کام تو یہ ساڑھے ساتھ بھی نہیں ہونا چاہیے سات منٹ بھی نہیں ہونا چاہیے تو اگر دس منٹ ہیں تو پھر اس کو نو منٹ اور پچاس سیکنڈ کے اراؤنڈ ختم کرنا چاہیے آپ کو ٹائم سے پہلے لیکن تھوڑا پہلے جسٹ بی فور اچھا اب ہم بات کریں گے کہ کون سا پراسس کون سا پرسیر فالو کرتی ہے ایف پی ایسی کا جو سیکلاجیکل پینل ہے وہ کیسے یہ کمانڈ ٹاسک کنڈک کرواتا ہے سب سے پہلے اسپیرنٹس کو گروپس میں ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے جنرلی یہ گروپ آٹھ کا ہوتا ہے زیادہ کم ہو سکتے ہیں چھ بھی ہو سکتے ہیں دس بھی ہو سکتے ہیں لیکن یہ جنرلی آٹھ کا ہوتا ہے جتنے بھی گروپ میمبرز ہوں وہ فرق نہیں پڑتا جتنے وہ بنا دیں گے آپ نے ان کے اندر ہی اس کو فالو کرنا ہے سب اسپیرنٹس کو ان کا رسپیکٹیو کمانڈ ٹاسک دے دیا جاتا ہے اور ان کو کچھ ٹائم دے جاتا ہے تیار کرنے کے لیے یہ ٹائم آٹھ منٹ بھی ہو سکتا ہے دس منٹ بھی ہو سکتا ہے پندھرہ منٹ بھی ہو سکتا ہے یہ ان کی مرضی ہے کتنا ٹائم جاتے ہیں لیکن یہ ٹائم ریزنیبل ہوتا ہے اور اس ٹائم میں آپ نے بیٹھ کے اپنے کمانڈ ٹاسک کے اوپر برینسٹارمنگ کرنی ہے اور اپنا کمانڈ ٹاسک تیار کرنا ہے اچھا اب یہاں پہ ایک تھوڑا سا کیچ ہے وہ یہ ہے کہ ترڈیشنل پریکٹس جو ہے وہ آج سے پہلے یعنی دوہر تیز سے پہلے ایف پی ایسی کی وہ کچھ اور تھی اور ابھی ریسنٹلی تھوڑا سا بلکہ زیادہ اس کو موڈیفائی کر دیا ہے سیمپلیفائی کر دیا میں یہ کہوں گا کمانڈ ٹاسک کو ایف پی ایسی پینل لیں لیکن میں یہ سب کو ایڈوائیس میری یہی ہے کہ آپ ترڈیشنل طریقہ کو فالو کریں اور آپ ذہنی طور پر تیار رہیں کہ ترڈیشنل طریقہ سے ہی ہوگا لیکن اگر وہ نئے طریقے سے کمانڈ ٹاسک کرتے ہیں تو نئے طریقہ سیمپل ہے میں وہ بھی بتا دوں گا لیکن نئے طریقے کے آپ دونوں طریقوں سے پریکٹس کر لیں اور ترڈیشنل طریقہ تھوڑا سا ٹف ہے نیا طریقہ آسان ہے میرے خیال میں لیکن اس میں ایک کیچ ہے وہ میں آپ کو آخر میں اسپلین کروں گا پہلے میں بتاتا ہوں کہ ترڈیشنل طریقہ کیا ہے سب سے پہلے یہ ہے کہ جب آپ تیاری کر چکے ہوتے ہیں جتنے ٹائم دیا گیا آپ نے تیاری کر لی تو آپ پینل کی مرضی ہے کہ وہ اسپیرنٹس کو خود بلاتا ہے نام سے کہ ون بی ون آپ کو خود کال کریں گے آپ کی مرضی نہیں ہے کہ آپ سے وولنٹیئر کروائیں وہ کروا بھی سکتے ہیں لیکن آپ تیار رہیں کہ وہ آپ کو خود بلائیں گے نمبر ون پہ جس کو بلائیں وہ پہلے جائے گا نمبر دو اس طرح ترتیب وہ خود دائے کریں گے تو جس کو وہ بلائیں گے اس نے جا کے بیٹھنا ہے پریزائیٹنگ چیئر میں اور کمانٹ آسکو کرنا ہے پرفارم اور اس کے بعد نیکسٹ وہ جب اپنا کر چکے گا تو نیکسٹ پیٹس پینٹس کو پینل بلائے گا اور وہ آئے گا تو جنرلی یہ ٹائم جو ہے آٹھ منٹ ہے تو ٹائم جتنا بھی دس منٹ ہے یا آٹھ منٹ ہے تو آپ اسے حساب سے کرنا ہے لیکن آپ نے تیاری آٹھ منٹ کے حساب سے کر دی ہیں آٹھ منٹ کا یہ کمانٹ آسک ہوتا ہے اچھا ٹوٹل ٹائم ان کے ایکٹیوٹی جو ہے وہ ہے تقریباً ڈیڑھ گھنٹے میں یہ ہو جاتا ہے یا اس سے تھوڑا آگے پیچھے ہو سکتا ہے سارا سب کا کمانٹ آسک ڈیڑھ گھنٹے میں ہو جاتا ہے ابھی جو طریقہ اڈاپٹ کیا گیا ہے ٹوٹل ٹری میں اس سے میں میرے شال میں اور بھی کام ٹائم لگتا ہے تو پرفارمیس آف ایچ اسپیرنٹ اس جائد انڈیویجولی دورنگ ہز کمانٹ آسک ایز کمانٹ آسک کہ آپ کی جو پرفارمنٹس ہے وہ دونوں پہلوں کے طور پر جج ہو رہی ہوتی ہے کہ آپ ایز ای لیڈر کیسے ہیں ایز ای کمانڈر کیسے ہیں ایز ای چیئر کیسے بیہیوئر ہے آپ کے کمانڈ کیسی ہے اور جب آپ ایز ای ٹیم میمبر دوسرےوں کے کمانڈ ٹاسک میں پرفارم کر رہے ہیں تو آپ کتنا ویلیویبر انپوٹ دے رہے ہیں کتنا اٹینٹیو ہیں کتنا آپ کرٹیس ہیں اور کتنا آپ آپ کا بیہیوئر جج ہو رہا ہوتا ہے اور جب آپ ایز ایز ای ٹیم میمبر کام کر رہے ہوتے ہیں تب بھی ایمپارٹنٹ ہے رہیزا باقیوں کے جب باقی کمانڈ ٹاسک کر رہے ہوں تب بھی آپ نے یہ محتاط رہنا ہے کہ آپ کو دیکھا جا رہا ہے آپ کو نوٹ کیا جا رہا ہے اور آپ نے ویجیلنٹ رہنا ہے تو جنرلی جو ہے وہ تین طرح کا سیچویشن ہوتی ہیں اس پورے پراسس میں سب سے پہلے آپ کو آٹھ منٹ دس منٹ یا پندرہ منٹ کا پریپریشن ٹائم جاتے ہیں جس کو آپ برینسٹارمنگ کہتے ہیں برینسٹارمنگ فیز ہے پریپریشن فیز ہے دوسرا فیز جو ہے وہ ہے پرفارمنس فیز جیس میں آپ کو آٹھ منٹ ایک پرسن کو آٹھ منٹ اور تیسرا جو سب سے لمبا چلے گا وہ ہے ایز ای ٹیم میمبر آپ نے جو ہے اس میں پرفارم کرنا ہوگا اور یہ تیسری بات کو آپ نے نہیں بھولنا کہ آپ نے اپنی پرفارمنس ایڈیٹ ٹیم میمبر بھی اچھی رکھنی ہے تو ہم بات کرتے ہیں سب سے پہلے برینسٹارمنگ فیز کو پریپریشن فیز کو جو کہ آٹھ منٹ ہو سکتا ہے دس منٹ ہو سکتا یا پندرہ منٹ ہو سکتا ہے ڈیپینڈز آپان دی سیچویشن اینڈ ڈیسکریشن آپ دی ایف پی ایسی پینل برینسٹارمنگ میں کرنا یہ ہے آپ نے کہ ایشو کو کمپریہنڈ کرنا ہے ایشو کو پرافریز کرنا ہے اور اس کو لکھ لینا ہے کہ آپ نے اس ایشو کو بتانا کیسے ہے کیونکہ آپ سب سے پہلا جو چیلنج ہے کمانڈ ٹاسک میں وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے ایشو کو دوسروں کو سمجھا پائیں یہ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ آپ کا ایشو آپ کے پاس ہے دوسروں کے پاس نہیں ہے ٹریڈیشنل طریقہ میں آپ جو کمانڈ ٹاسک پرفارم کر رہے ہیں وہ دوسروں کے پاس اپنے اپنے کمانڈ ٹاسک ہوں گے ان کو آپ کے کمانڈ ٹاسک کا پتہ نہیں ہے یہ آپ نے ہی ان کو سمجھانا ہے اچھا آپ اپنے ایشو کو پرافریز کر لیں آسان زبان میں آپ یہ خود بھی سمجھ لیں سب سے پہلی بات خود سمجھنا ہے پھر اس کو آسان زبان میں دوسروں کو سمجھانے کے لیے اپنے اپنے اس کو نوڈ کر لینا ہے اپنے رف پیپر پہ یا جو بھی آپ کو پیپر دیا جائے گا اس پہ نوڈ کر لیں اور انٹوڈکشن لکھ لیں پھر آپ یہ دیکھیں کہ جو آپ کو پروپوزیشن یا ایشو ملا ہے اس کے سٹیک ہالڈرز کون سے ہیں اس میں رول کس کس کھائے گا اس میں ریسکوی وان ون ٹو ٹو کا رول ہے اس میں پولیس کا رول ہے اس میں میڈیا کا رول ہے اس میں سیول سٹیٹی کا رول ہے اس میں سٹیڈی کا رول ہے جو بھی سٹیویشن ہوگی اس سٹیویشن کے حساب سے آپ نے جو ہے وہ ڈیفرنٹ سٹیک ہالڈر رینٹی فائی کرنے ہیں اور ان کا رول لکھ لینا ہے کہ یہ اس سٹیویشن میں فلان ڈیپارٹمنٹ یہ کرے گا فلان ڈیپارٹمنٹ یہ کرے گا یا اپنے رف ور کر لینا ہے اپنا اچھا اس کے بعد آپ نے بنانی ہے فینل سٹیٹیجی اور یہ آپ نے پہلے آٹھ منٹوں میں پہلے پرپریشن فیز میں بنا لینی ہے آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ آپ نے تقریبا نینٹی فائی پرسنٹ کام مکمل کر لینا ہے اس ٹائم میں تو آپ نے باقیوں پر ڈیپینڈ یہاں پر نہیں کرنا پرپریشن فیز میں آپ نے اپنی تیاری ہنڈرڈ پرسنٹ کر لینی ہے صرف پانچ پرسنٹ کا ماجن رکھنا ہے دوسروں کے ویوز کو انکارپوریٹ کرنے کے لیے تو کیا کیا آپ نے کہ آپ نے ان آٹھ منٹوں میں اپنا پورا کمانڈ ٹاسک اپنے پیپر پہ کر لینا ہے بولیٹ پوائنٹ میں کہ آپ نے کیا بولنا ہے سارا کچھ آپ کی ایک پیپر پہ آپ نے بنا لینا ہے اب جب وہ آپ کو بلائیں گے تو آپ کو کہیں گے آپ آ جائیں اور آپ آئیں گے چیئر پہ بٹھیں گے اور آپ سٹارٹ کریں گے اپنی میٹنگ آپ چیئر کر رہے ہیں سب سے پہلے آپ نے ویلکم کرنا ہے ایشو کو انٹریڈیوز کرنا ہے پھر آپ کو آپ نے دوسروں کو انوائٹ کرنا ہے ڈسکشن کے لیے پھر کسی ایک پارٹی سپینڈ پہ آپ نے کاؤنٹر قویسٹن بھی کرنا ہے اور پھر آپ نے کچھوں پوائنٹ نوٹ کرنے ہیں ایک کا دو کا پوائنٹ جو آپ کو پساننا ہے وہ نوٹ کا لینے ہیں اور ایک سے دو پوائنٹ ایشو پوائنٹ آپ کو جو ریلیمنٹ لگیں وہ آپ نے اپنی فینل سٹریٹیجی میں دال دینے ہیں یہ بات وہی ہے جو میں نے پانچ پرسنٹ بات کی تھی دوسروں کو وی پوائنٹ پوائنٹ کو بھی آپ نے اس میں کرنا ہے انکارپوریٹ تو یہ اب ایک دو پوائنٹ آپ دال دیں گے اور اس کے بعد آپ پھر آخر میں فینل سٹریٹیجی اناؤنس کریں گے اور میٹنگ کو انڈ کرنیں گے شکریہ کے ساتھ تو میٹنگ کیسے سٹارٹ کرنی ہے آپ نے یہ کہنا ہے میٹنگ سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ جیسے ہی شیئر بیٹھیں گے آپ کہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیئر پارٹسپنٹ پاسٹ آف آل آئی ویلکم یو آل این دس میٹنگ آئی ایم ریلی تھینک فل تو یو فار بینگ ہیر ایٹ ای وری شارٹ نوٹس آئی ہیو کارل ڈی پیو بنایا گیا ہے آپ کو فارم سیکٹری بنایا گیا ہے اس حساب سے آپ بات کریں گے تو آپ کہیں گے آئی ہیف کارل ڈیس میٹنگ ایز ڈی پیو آف دیسٹرکٹ ٹو ڈسکس آئن آرجنٹ سیچویشن اور پھر آپ اپنا مسئلہ جو بھی ہے وہ انٹڈیوز کریں گے اور یہ ذہن میں رہے کہ یہ آپ نے مسئلے کو صحیح بیان کرنا تاکہ جو ٹیم میمبر سمجھ بھی سکے کہ مسئلہ کیا ہے تو یہاں پہ آپ نے ایک اور بھی کام کر دینا ہے کہ یہاں پہ آپ نے کام یہ کرنا ہے کہ آپ نے یہ بھی بتا دینا ہے ساتھ کہ جو یہاں پہ لوگ موجود ہیں وہ کس کس دپارٹمنٹ سے ہیں دی ریپس آف دپارٹمنٹ فرام دی پولیس دپارٹمنٹ فرام دی سی تی دی فرام سپیشل برانچ فرام دیسٹرک دیسٹرک فرام ریسکیو 1 1 2 2 فرام میڈیا فرام سیبل سویٹی دی آر ہیر نو آئی تیک دیر فیڈبیک اس میں آپ جب میٹنگ سٹارڈ کریں گے اب جب آپ ایشو کو بدا چکے اب آپ ایشو کو ایکسپلین کر دیا جو کہ ایمپورٹنٹ فیز ہے ایشو 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 یہ اپنے بات کہنی ہے اب یہاں پہ ایک اور ہنٹ ہے کہ آپ اپنی کمانڈ ٹاسک کے نیچر کے مطابق اپنی پرپوزیشن کے مطابق آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے ساتھ we have the reps from the concerned units departments agencies like police ریسکیو 1122 کانٹر ٹریزم دیپارٹمنٹ انٹیلیجنس ایجنسی جو بھی سیچویشن ہوگی اس کے حساب سے آپ بتائیں گے the participants should try to participate in the discussion accordingly اب یہ جو ٹیم میمبر ہیں ان کو چاہیے ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ کمانڈ نے جیسے بتا دیا ہے چیئر نے جیسے بڑا کیچ ہے آپ نے کسی کی طرف پوائنٹ کھر کے یہ نہیں کہنا کہ you are the rep from police now please give you a suggestion ہو سکتا ہے وہ اپنی suggestion کوئی لیکن ان کو assign نہیں کرنا کہ آپ میڈیا سے ہیں لہذا آپ مجھے suggestion دیں ہو سکتا ہے جس آپ میڈیا والا بنا رہے ہیں تو وہ اپنی suggestion جو ہے civil society کے طور پر جانا چاہ رہا ہو اس کے mind میں کچھ اور ideas ہوں تو آپ نے ان کو یہ assign نہیں کرنا hopefully you have got this point اور اب یہ بات نے کہا کہ sign نہیں کرنا رول اور اس کے بعد یہ کہ now the house is open for discussion now I start from the right side right side سے آپ شروع کر دیں گے اور اچھا issue کا جو intro ہے جس میں آپ نے welcome بھی کرنا ہے اسلام علیکم welcome and all جو introduction ہے explain کرنے کا یہ ڈیرھ منٹ تک ہو نہ کریں جب آپ دوسروں کو میٹنگ کے لیے دوسروں کو discussion کے لیے کہیں گے تو اس وقت تک ڈیرھ منٹ تک یہ کام ہو جانا چاہیے اس کے بعد discussion جو ہے ون بائی ون آپ کہیں گے ان سے اور key point note کریں گے ان کے سارے point incorporate کرنے کے ضرورت نہیں ہے صرف چلا چلا point note کریں اور اچھا ایک chair کی پاس ایک اور بھی discretion ہے کہ وہ participants in the form of question بھی ایک ایسے question بھی opinion لے سکتی ہے اگر چاہے تو اس کا فیدہ یہ ہوگا کہ جو ان کا جواب ہے وہ بڑا targeted ہوگا اور وہ بات سے آگے پیچھ نہیں جائیں گے relevant رہیں گے لیکن یہ ضروری نہیں کہ ہر ایک سو question کیا جا آپ کو کسی ایک دو سے question کر سکتے ہیں اور باقیوں سے جنرل پوچھ سکتے ہیں what is your input on the issue if any participant is going in detail and consuming more than 40 seconds 40 seconds ہیں تو 40 seconds سے آپ نے زیادہ کسی کو allow نہیں کرنا یہ کوشش کریں 40 45 seconds 50 seconds سے allow نہ کریں زیادہ تو جب ایسا ہو تو اس کو آپ نے interrupt کرنا ہے اور interrupt کر کے کہنا ہے politely I have taken your viewpoint I have taken your viewpoint now please next participant to speak یہ جو ہے command 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 کے پاس یہ privilege ہے کہ وہ interrupt کر سکتی ہے participant جو ہیں جو team members ہیں they cannot interrupt the chair they cannot interrupt the chair and they should not interrupt their colleagues they should not interrupt other team members تو یہ اصول آپ نے یاد رکھنا ہے جو chair کے پاس اختیار ہے نا interrupt کرنے کا یہ chair کی authority کے ساتھ attach ہوتا ہے تو chair کیونکہ authority position پہ ہے command position پہ ہے تو لہٰذا اس کے پاس privilege لیکن یہ interrupt کرے گی بڑے ہی polite طریقے سے the participant should follow the command of the chair ہاں جو team members ہیں انہوں نے chair کی بات ماننی ہے عبیع کرنی ہے کیونکہ آپ جا رہے ہیں civil servants کے طور پہ اور civil servants کے طور پہ ہے احکام کو ماننا orders کو obey کرنا comply کرنا legal orders کو comply کرنا اور plus courteous way جو ہیں ان کو courteous رہنا the chair میں ask the next participant to speak using eye contact and hand gesture آپ ہاتھ کے اشارت سے بھی کہہ سکتے ہیں next participants کو آنکھوں کے ذریعے eye eye contact کے ذریعے بھی کہہ سکتے ہیں اور eye contact سے مراجی ہے کہ آپ کسی در دیکھیں کو سمجھ رہا ہے کہ آپ بولیں تو it is advised and it is appropriate to put a counter question to any one of the participants who else just given his viewpoint آپ کے پاس 7 participants ہوتے ہیں generally 7 viewpoint دینا ہے تو 7 میں سے کسی ایک کو آپ نے تو one counter question enough ہے لیکن زیادہ اس لیے بھی میں نے کہہ رہا کہ زیادہ کے لیے آپ کے پاس time ہی نہیں ہونا تو discussion should not take more than five minutes یہ ذہن میں رکھئے گا سات پائٹس spends minutes ہیں تو ہر ایک 40 seconds دیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ 5 minutes تک ختم ہوگا تو کیونکہ آپ نے 1 minutes پہلے لگا دیا issue کو introduce کرانے میں meeting کو start کرنے میں 5 minutes یہ لگ گئے اور آخر میں آپ کے پاس бچے کا date minute تو اس date minute میں آپ نے meeting کو conclude بھی کرنا ہے اور اپنے strategy بھی بتانی ہے تو 40 seconds زیادہ آپ نے time نہیں جانا next آجائے گا try to incorporate a few view points try to incorporate a few points from the discussion in your final strategy this will show that you have considered and accommodated the viewpoint of others آخری announcement کے لیے 90 seconds رکھنے اپنے پاس darement آپ meeting up کیسے conclude کریں گے اس کے لئے بھی specific words ہیں dear participants I am really thankful to you for participating in the discussion and giving your valuable input our final strategy would be as follows پھر آپ اپنی strategy بتائیں گے bullet point کی شکل میں یہ strategy ہماری اس میں یہ department یہ کام کرے گا اس کی یہ ذمہ داری ہوگی یہ کام کرے گا اور جب آپ پڑھ رہے ہوں گے اپنے پیپر سے تو آپ نے ساتھ ساتھ پیرنا بھی ہے ساتھ ساتھ the I conduct with the participants as well اچھا یہ جب آپ بتا چکے تو آپ نے آخر میں ایک مفصر بات جے کرنی ہے کہ my office will issue the minutes of the meeting very soon to keep the follow up of this meeting next meeting would be called soon to see the progress of all the concerned units departments and agencies dear participants we are one team and insha Allah we would resolve this issue with our collective effort یہ effort کے spelling صورہیح takes ہیں کوئی صحیح کر لیجیے گا ڈائپ ہو گئی ہے collective efforts thank you once again meeting is over now Allah حافظ اور یہ آپ نے اس طریقے سے ایک teamwork کا بھی مزارہ کر دیا تو generally time distribution یہ ہوگی یہ میں دوبارہ recap کر دیتا ہوں ایک سے 10 منٹ میں آپ نے issue کو introduce کر نا ہے meeting start کر نی ہے 5 منٹ ہوں گے discussion کو 40 45 seconds جانے ہے اور آخری ڈیڑھ منٹ تو بچائیں گے وہ آپ بچائیں گے میٹنگ کو conclude کرنے کے لیے اور time limit کو آپ نمیٹ کرنا ہے try to end your command task 5 to 10 second prayer the expiry of prayer to expiry of 8 minutes یعنی اگر 8 minute ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ 7 50 minutes 55 seconds پہ ختم کرنا ہے اپنا command task اب کچھ guideline ہے جو کہ participants ہیں as a team member تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ زیادہ تر آپ کا role جو ہے as a team member رہنا ہے کیونکہ 7 command task میں آپ as a team member کام کرنا ہے اور ایک command task میں آپ little کام کرنا ہے جب as a team member آپ بیٹھے ہوں تو آپ نے time limit کا خیار رکھنا ہے کوشش کریں 40 لے جائیں آپ نے دوسرے کے command task کو بھی اپنا command task سمجھ کے کرنا ہے کیونکہ کسی ایک failure جو ہے اس لئے آپ نے پورا سپورٹ کرنا ہے اپنے leader کو اور اس کی سپورٹ کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ زیادہ لمبی بات نہیں کرنی time limit کا خیار رکھنا ہے 40 second میں بات اپنی conclude کریں اور یہ کوئی آپ نے کسی ذہن میں یہ کبھی بھی نہیں لے کے آنا کہ دوسرے کا command task سپائل کریں گے اور آپ کو judge نہیں کیا جائے گا اگر آپ سپائلر ہیں تو یہ آپ کے بارے میں perception آئے گی تو کی یہ ہے کہ جب وہ بتا رہا ہو جو شیئر کر رہا ہے اس کی بات غور سے سننی ہے آپ نے ایشو کو سمجھ نہ ہے کہ کہ کیا رہے اگر آپ ایشو کو سمجھیں گے نہیں تو آپ پھر اپنا view point بھی نہیں دے پائیں گے اب ہوتا کیا ہے کہ ہمارا کمانڈ ٹاسک میرا آخر پہ ہے سب سے آخر میں ہے تو میں اپنے کمانڈ ٹاسک میں پھسا رہوں گا ذہن میں اور دوسروں کی بات سنوں گا ہی نہیں میرا ذہن بھی اپنے کمانڈ ٹاسک طرف لگا ہوا یہ ایک فیٹل مسٹیک ہے آپ نے کبھی ایسا نہیں کرنا اگر آپ کا کمانڈ ٹاسک آخر میں ہے یا درمیان میں ہے تو جو سے پہلے آئیں گے آپ نے کمانڈ ٹاسک پہ بھی غور کرنا ہے اپنا کمانڈ ٹاسک پہلے دس پندرہ منٹوں میں تیاری کر کے رکھ لینا ہے اس کے اوپر چھوڑ دیں سوچنا آپ نے پریزنٹ رہنا ہے جو کمانڈ ٹاسک ہو رہا ہے اس پہ ہوکس کریں اپنے کمانڈ ٹاسک کے بارے پہ سوچنا فیلال چھوڑ دیں اگر آپ جنہی طور پہ تیار نہیں ہے تو یہ ضروری نہیں کہ آپ نے انیشیٹ کرنا ہے اچھا یہ بھی کنفیون ہوتی ہے ایسپائرنٹس میں کہ کیا انیشیٹ کرنا اچھا ہوتا ہے اور ان کو بس جلتا یہ انیشیٹ کرنا چاہیے پھر وہ کیا کرتے ہیں پھر وہ ہر ڈسکشن سٹارٹ کرنا شروع کرتے ہیں اور ذہنی طور پہ تیار نہیں ہوتی ان کو پریشر ہوتے کہ ہم انیشیٹ کرنا ہی بھائی بات یہ نہیں ہے یہ ہونا ہے آثارٹی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ ہمیلیٹی چھوڑ دیں پلائٹنس چھوڑ دیں کرٹسی چھوڑ دیں جتنا اچھا لیڈر ہوتا ہے اتنا وہ ہمبل ہوتا ہے اتنا وہ پلائٹ ہوتا ہے اتنا وہ کرٹیس ہوتا ہے میں کسی کوئی لیڈر اٹھا کے دیکھ لیں کسی کو آپ کہنا ہی اٹھا لیڈر اس کے اندر یہ سارے کوالٹیز ہوں گی دوسرے کو انٹرپٹ نہ کریں دوسرے کو بولنے کا موقع دیں دوسروں کو بھی ان کا ویو پوئنٹ دینے کا موقع دیں اگر آپ نے ایک دفعہ بات کر لی ہے تو آپ دوبارہ نہ بولیں جب تک آپ کو چیئر ہاں انٹرپٹ کرنے کا اختیار صرف اور صرف چیئر کا ہے کسی کو بھی انٹرپٹ کر سکتا ہے کیونکہ اس نے تو اپنا آٹھ منٹ میں کرنے کرنا ہے اور اگر کوئی ٹیم میمبر زیادہ ٹائم لے رہا ہے چاریز سیکنڈ سے تو چیئر کو انٹرپٹ کرنا چاہیے لیکن اگر ٹیم میمبر آپ نے کسی دوسرے کنٹرپٹ نہیں کرنا اپنا ذہن بولے stay relevant give your input اور اچھے طریقے سے اپنا articulate کرے اپنا opinion آپ نے viewpoint کو stretch نہ کریں چاریز سیکنڈ ویڈا رول فالو کریں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک آپ میں سے نہ بولے یا دو نہ بولے تو اس حساب سے دیکھئے ہو سکتا ہے کہ کوئی ٹیم میمبر کسی ایک ڈسکیشن میں شرکت نہ کرے یا نہ بولے سیچوشن ایسی ہو سکتی ہے یا کوئی بیس سیکنڈ میں اپنی بات ختم کر دے یا تیس سیکنڈ میں ختم کر دے تو چیئر کا کام ہے کہ وہ ٹائم کا خیال رکھے اور اگر وہ سمجھتا ہے کہ یہ ڈسکیشن بہت جلدی انڈ ہو رہی ہے پانچ منٹ سے پہلے انڈ ہو رہی ہے اور میری جو کمان ٹاسک ہے وہ وقت سے پہلے انڈ ہو جائے گا تو اس کو چاہیے کہ پھر وہ ایک دو کاؤنٹر کسٹن کر دے پھر وہ بات تھوڑا سا لمبا کر دے تاکہ کسی ایک کو پر کسٹن کر دے کہ آپ نے یہ سجیسن دی تھی اس میں یہ پوائنٹ ہے تاکہ وہ ٹائم تھوڑا سا آپ کا پورا ہو جائے اور آپ وقت سے پہلے ختم نہ کر لیں وقت پہلے سے مراجعہ ہے کہ آپ دو منٹ پہلے ایک منٹ پہلے ختم نہ کر دیں اس کو تین سور یاد رکھیں اس میں آپ نے کسی کے ساتھ اوپنلی ڈسیگری نہیں کرنا آرگیو نہیں کرنا اور سینگ نہیں پھسانے جس اپنا انپوٹ دیں اور that's it اور نہیں کرنا آپ نے اپنی بات کرنی ہے in my view it's my perspective that جو بھی ہے وہ آپ نے بتانا ہے آپ نے کسی کے ساتھ آرگیو وہاں پہ نہیں کرنا اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ اتنا ٹائم میں نہیں ہونا کہ آپ کسی ساتھ بیس کریں اور اگر آپ کی view پوائن کو کو disagree کر جائے تو آپ نے اس کو counter disagreement میں نہیں جانا کیونکہ اس سے ٹائم جائے ہوگا follow the command of the chair یہ بہت important ہے chair کو follow کریں cooperate with him as a good team member آپ اچھے team member honے کا ثبوت دیں اس کے time cooperate اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے issue کو سمجھ لیا ہے اور کوئی اور نہیں بول رہا تو آپ پھر اس کو initiate کر لیں اچھا یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر دفعہ آپ ہی بولیں اگر کوئی ایک دفعہ ہو جائے ٹھیک ہے اگر آپ initiate وہاں پہ رہنا ہے بی polite and courteous بی 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 اپروچ پھالو دی ٹائم لیمیت آل دی ٹائم اچھا میں ایک اور ویڈیو بناوں گا جس میں آپ کو تھوڑی سی حرارکی سمجھ دوں گا کہ دی پارٹمنٹ کی حرارکی کی کون باس ہوتا ہے کون سا بارڈ ہوتے ہیں کون کس سے direction لیتا ہے کون کس کی بات پر عمل کرتا ہے کون مجاد ہے کسی کو حکم دینے کا تو یہ ساری باتیں میں آپ کو ایک lecture میں بتاؤں گا اب آپ نے ایک بات سے خبردار رہنا ہے وہ یہ ہے کہ تین طرح کی possibilities ہوتی ہیں کمان ٹاس میں یا تو کمان ٹاس کا آجاتا ہے شروع میں سب سے آپ نے اس چیز سے مطاعت رہنا ہے کہ آپ اپنا کمان ٹاس کرنے کے بعد بلکہ ہی لا پرواہ نہ ہو جائیں کہ دوسروں کو کمان ٹاس میرا تو ہو گیا ہے تو بات ہوتا رہے گا ایسا نہیں رکھنا بلکہ آپ نے ان کے اندر بھی ایکٹیولی پارٹسپیٹ کرنا ہے اور یہ آپ کی میٹر کرے گی دوسرا یہ پرابلم ہے کہ آپ کا کمان ٹاس آخر میں آجائے تو اس میں یہ ہوگا اس میں غلطی ہونے کا چانس ہوتا ہے کہ آپ اپنے ہی کمان ٹاس پرشانی میں رہیں کہ میرا کیسا ہوگا اور باقیوں کے طرف آپ کا ذہن نہیں آجائے تو ایسا بھی اسی اسول کو فالو کرنا ہے کہ ہر ایک کمان ٹاس پر آپ نے باقیوں کے کمان ٹاس کے اوپر بھی فوکس کرنا ہے آج آپ میں بتاتا ہوں ریسنٹلی کیا ہوا کہ ریسنٹلی دوہر تئیس میں یہ ابھی ہوا ہے اور شاید یہ اس کو کنٹینو کریں گے تو یہ بھی آپ کے دیہن میں ہو کہ ایسا بھی ہوتا ہے ایسا بھی ہو سکتا ہے یا اس کو مرید بھی پینل موڈیفائی کر سکتا ہے لیکن بات جو ٹریڈیشنل بھی ہے سب سے کمپریہنسف طریقہ وہی ہے جس کو یہ والا آتا ہے نا یہ طریقہ تریڈیشنل طریقے سے کمانڈ ٹاسک کرنا اس کے لئے یہ اتنا کوئی ایشو نہیں ہے تو بتا جو پینل ہے اس نے سب پینٹس کو ایک کمانڈ ٹاسک دیا اور اس کے بعد اس کو دیئے تیاری کرنے کے لیے کہ آپ تیاری کر لیں صاحب نے تیاری کی اور اس کے بعد ان کو کہا اس پر گروپ ڈسکیشن کرے اب گروپ ڈسکیشن جو تھی وہ بھی جو ہے آٹھ منٹ کی ٹائم وہ بتائیں گے تو اتنا انہیں گروپ ڈسکیشن کی اس گروپ ڈسکیشن میں آپ کو کرنا چاہیے کہ آپ اپنا جو ویلیوبل انپوٹ ہے وہ دیں اور اس کے بعد پینل نے پارٹسپینٹس کو ایک یا دو منٹ دیئے کہ آپ اپنا کوئی لیڈر منتخب کریں کوئی چیار منتخب کریں نومنجیٹ کریں ایک پارٹسپینٹس کو ایز ایچیار نومنجیٹ کریں تو اس میں بھی یہ کرنا ہوتا ہے کہ جو آپ کو لگے کہ اچھے طریقے سے پریزنٹ کر سکتا ہے اسی کو ہی مطلب کرنا چاہیے وہاں پہ جھگڑنا نہیں ہے وہاں پہ بحث نہیں کرنی جس پہ کنسنسز ہو جائے جو آپ سب کا ویو پوائنٹ اچھے طریقے سے بیان کر دیں جسی اچھی کمیونکیشن سکیل ہیں اسی کو ہی آپ نومینیٹ کر دیں ایس پر میرٹ جس کا میرٹ بنتا ہے اسی کو ہی نومینیٹ کر دیں اور یہ سارا کنسنسز سے کریں تو اس میں بھی آپ جج کرتے ہیں کتنے آپ اگرییبل ہیں کتنا آپ مل کے چلنے والے ہیں کوئی اس میں اسرار نہ کرے مجھے ہی آپ منتخب کریں اگر کسی اور کی اکثریت جو ہے وہ کسی پہ متفق ہو رہی ہے تو اسی پہ ہی آپ متفق ہو جائیں اور جس کو منتخب کیا جائے اس کے لیے لازمی ہے جس کو نومینیٹ کیا جائے اس کے لیے لازمی ہے کہ وہ پھر سب کا پیو پوائنٹ پرزنٹ کریں پھر جو نومینیٹڈ ہوگا وہ سب کا کمپریہنسی پلین جو ہے وہ اس ٹائم میں دے گا اگزمپل پرپوزیشن میں آپ کو اپنی نیکس ویڈیو بتاؤں گا تو ہوفیلی اس سے آپ کی بہت سارے کنیویجن اور کوئسٹن جو ہیں ان کا جواب آپ کو ملا ہوگا اپنا خیار رکھیں اور اللہ حافظ